بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ہے محمود کا کچھن اور میں ہوں محمود کی ماں تو کیسی ہے ہماری یوٹیوب فیملی ہم تو الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف آج ہم بنا رہے ہیں شلجم گوشت تو میں جیسے بناتی ہوں میں اپنا طریقہ آپ سے شیئر کروں گی تو چلتے دیکھتے ہیں کیا کچھ چاہیے تو یہاں پہ میں نے شلجم گوشت بنانے کے لیے گوشت میں نے لیا ہے جو کہ 600 گرام ہوگا تو میرا گوشت ہڈی والا بھی ہے اور بولنس تو کم ہے ہڈی والا زیادہ ہے آپ چاہیں تو بولنس بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو میں نے واش کر لیا ہے اور تو یہ دو پیاز ہیں میرے پیاز چھوٹے تھے یہ میں نے دو ڈی ہے تو پانچھے چھے ساتھ لسن کی ہیں اور یہ ہے آدھا کلو شلجم اور دو ڈوٹ ماتر تو شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے پہن لیا ہے اس میں میں اویل ایڈ کرتی ہوں یہ پانچ سے چھے ٹیبل سپون کے برابر ایڈ کروں گی بھلا ہون کرتے ہیں تو لسن کا ہم پیس نہیں بنائیں گے ایسے حسابت ڈال دیں گے کیونکہ گوشت گلنا ہے تو اس میں ساتھ ہی ہو جانے تو اس کو ہم فرائی کرتے ہیں لسن اور پیاز کو ہلکا گولڈن ہونے تک شلجم کو میں نے کٹ کر لیا ہے بریک بریک اس کو میں نے واش پھیلے کر لیا تھا تو اب میں اس کو بوائل کروں گی کیونکہ یہاں کہ شلجم کبھی گلتے ہیں کبھی نہیں گلتے کبھی تو ایک ہی دفعہ بوائل آئے تو یہ گل جاتے ہیں تو کبھی کبھی بہت زیادہ پکائیں بھی تو پھر بھی نہیں گلتے تو ویسے بھی میں ہم پاکستان میں بھی جب بناتے تھے تو ہم اسے بوائل کر کے بناتے تھے کیونکہ میرے بڑے بھائی کھاتے نے تھے ان کو سمیل نہیں بسانتی تو ہم بوائل کر کے ان کا پانی نکال لیتے تھے تو میں ان کو بوائل کروں گا پیاز مارا گولڈن ہونے تک ہے تو ہم اس میں تھوڑے سمسالے آگ کر لیتے ہیں وان ٹی سپون لال مچ پوڑر ہاف ٹی سپون ہوجی کا پوڑر وان ٹی سپون نمک وان ٹی سپون زیرا پوڑر وان ٹی سپون دھنیا بھائی وان ٹی سپون دھنیا بھائی یہی مسالے ہیں سوڑا پانی اڈ کیا تاکہ مسالے ہمارے جالنے ہیں تو ہم نے مسالہ ہمارا بھوچ چکے ہیں اب اس میں گوشتے اٹ کر دیں گے اس کو ہم مسالے کے ساتھ پھائی کرتے ہیں یہ تمان کہہ میں بھون لیا ہے تو اب میں اس میں یہ ٹماتر کیوں کے اوپر حکت ہوں اور اس کا لےڈل کر دوں گے سٹیم واعلی آنچ کر دوں گے تاکہ یہ ڈال ہے تو اس کو ہم ٹوئنٹی فائیو منٹ کے بعد دیکھتے ہیں تو ٹنڈرہ منٹ ہو جکے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں ٹرماٹر کا ہم چھلکا ہوتا آدھیں پھر اس کو مکس کر دیں گے تو یہ ہمارا گوشت کر چکایا تھا ہم اس کی تر لیتے ہیں بنائیں دھوڑی پھر ہم اس میں شل جمائل کریں گے تو اب یہاں پہ میں اس میں یہ ٹین ٹیپل سپون کے برابر یوگرٹ ہے جو کہ میں اچھے تو پھیٹ کے اس میں اٹھا بھونی ہوں آنچ میں بھی ہلکی ہے اس کو اس کو مکس کر دیں گے تو گوشت مارا اچھے سے بھی جتا ہے تو اب ہم اس میں ٹھیک ٹی سپون ادھرک کا اٹھ کر دیں گے اور یہ دو سبز میٹھے ہیں یہ میں موٹی موٹی کاٹ کے اس میں اٹھ کر دوں گے اب یہ ہم شل جمائل کر دیں گے جو کہ میں نے بوائل کرتے رکھے ہیں اس کو اس کے ساتھ اچھے سے بھون دیں گے لام کو شل جمائل کو میں نے اچھے سے بھون لیا ہے تو ان کو تھوڑا سا شل جمائل نہیں چھے تو میں نے اس کو تھوڑا سا سٹیم پہ لگایا تو یہ اچھے سے اب گھل گیا ہے تو اب میں اس میں میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دوں گے لائک ہاف کپ تھوڑی سی گریم بن جائے پانی میں نے کٹل کا بوائل ڈالا ہے تو اس کو میں اب ہلکی سی آنکھ کر کے تو پانچمنٹ کے لیے رکھوں گے گم پہ پانچمنٹ ہو چکے ہیں ہم اپنے سارن کو دیکھتے ہیں پانچمنٹ ہو چکے ہیں پانچمنٹ ہو چکے ہیں پانچمنٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس میں گرم مسالات میں نہیں ڈالوں گی میں اس میں دھوڑا سا سبس دنیاں کٹا ہے تو وہ اس میں ایڈ کروں میں میں ویسے گارنیش کے لیے اوپر سے میں اسے نہیں ڈال دی کسی کسی چیز میں ڈالا ہوا کسی کسی میں اچھا لگتا ہے ملک تو آپ سالن ملک کرتے ہیں ہم تھوڑا سا دنیاں سے گرنیش کر دیتے ہیں اوپر سے گردنیاں اولاد رکھ سے یہ تھی ہماری آج کی ریسپی اگر آپ کو پسند آئے تو چینل کو سسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں تو ملتے ہیں پھر کسی نیکس ریسپی میں تب تک اپنا اور اپنے چھوٹے سے چینل کا بہت سارا کیا رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں